بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حالے سب کے امید کرتی ہوں سب لوگ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں ساتھیا اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں ہورمان بوتیک میں آج ہمارے سلائی کورس کی ساتھویں کلاس ہے اور آج آپ کو سکھوں گی ٹروزر کی بہت ہی پیاری سی سٹیچنگ اور آپ کو ٹپس اور سٹیچنگ کے ساتھ یہ بتاؤں گی کہ آپ سمپل ٹروزر کو سٹائلش کیسے بنا سکتی ہیں ریڈی میٹ ٹروزر جیسا کیسا آپ سٹیچ کر سکتی ہیں تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھنا ہے اور چینل پر نئی ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیں ہاں جی تو لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو اسی ٹروزر کی کٹنگ کرنا سکھا دی تھی سمپل ٹروزر کی اور آج اسی ٹروزر کو سٹیچ کرنا بھی بتاؤں گی تو دیکھئے سب سے پہلے ہم نے فرنٹ اور بیک کو یعنی دو سائڈز ہماری ہوتی ہیں فرنٹ بیک تو کوئی بھی نہیں ہوتی سیم ہی سائڈز ہم نے اس سمپل ٹروزر کی رکھی ہیں لیکن آپ کو بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے کہ دو سائڈز ہیں تو ان دونوں کو آپ نے جوڑ لینا ہے اور سب سے پہلے ہم نے آسن کی سلائی لگانی ہے دونوں سائڈز کی طرف سے ہم نے اس کو سٹیچ کر لینا ہے آسن کی دونوں سلائی لگا لینا ہے اور یاد رکھیں جب آپ یہ سلائیاں لگا رہی ہو تو آپ نے ہاف انچ کے حساب سے سلائی لگانی ہے کام یا زیادہ نہیں رکھنی ہے میرے پاس جو لڑکیاں آتی ہیں سیکھنے کے لیے تو وہ یہ غلطی بہت زیادہ کرتی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ بھی جو نئے سیکھ رہے ہیں یقیناً ان کی بھی یہ والی مسٹیک ہونی ہے تو اس لیے دھیان رکھئے گا ہاف انچ آپ نے یہاں پہ حساب رکھنا ہے یہ دیکھیں اور اس حساب سے آپ نے چلنا ہے اور آدھے انچ کی سلائی رکھ کے آپ نے سلائی لگانی ہے اب یہ آسن کی سلائیاں ہماری ہو چکی ہیں اور اب ہم آ جائیں گے نیفے کی طرف تو نیفہ ہم نے دیکھے اس طرح سے مورنا ہے کہ جہاں پہ آسن کی سلائی ہے نا اس کو دونوں سائیڈز آپ دیکھیں اس طرح سے سیدھی کر لیں اور اس کے اوپر میں مارک کر رہی ہوں تھوڑا سا تاکہ آپ کو نظر آئے کہ اس طرح سے ہم نے سلائی لگانی ہے اس کو نیفے کی چڑی بھی بولا جاتا ہے میں تو چڑی ہی بولتی ہوں آپ لوگ کیا بولتے ہیں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا آپ اپنی لینگویج میں کیا بولتے ہیں یہاں سے الاسٹک وغیرہ ڈالا جاتا ہے تو ہم نے تو چڑی ہی سنا ہے تو چڑی ہی بولتے ہیں خیر چلیں جی جو بھی آپ لوگ بولتے ہیں اس کو ہم نے فیلحال تیار کر لیا ہے اس طرح سے اور بہت ہی آسان سا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں یہ بھی آسان طریقے سے آپ کو بتائی ہے اور آپ کو آسان سلائی اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بول نہ ہوں اور بیسک آپ کو سٹیچنگ آ جائے جو بعد میں چیزیں ہیں جو ڈیزائننگ ہے ڈیفکلٹ جو چیزیں ہیں یا الگ لگ سے جو نئے نئے طریقے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی پہلے آپ کے 15 لیسنز ہو جائیں آسان سے آسان سٹیچنگ آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ بیسک سیکھتیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھئے آپ کو یہاں پہ بھی آسان سی ایک ٹپ دے رہی ہوں نیفہ موڑنے کے لیے بہت ساری لڑکیوں کو مشکل آتی ہے تو یہ دیکھئے آپ نے اس طرح سے اس کو فولڈ پہلے کر لینا ہے اور اس کو پریس کر لیجئے اچھے طرح سے یا مارک کر لیجئے نشان لگا لیجئے یا پھر آپ پریس کر لیجئے کیونکہ یہاں پہ بھی میں نے لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ نیفہ موڑی ہوتی ہیں تو ان کو بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے یہاں پہ اور ان کی جھول بہت زیادہ یہاں پہ پڑتی ہے کبھی نیفہ کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے اب تھوڑا سا ہم نے اندر کی طرف فولڈ کیا ہے اور واقعی اس طرح سے آپ نے کرنا ہے فولڈ الیسٹک نہیں ڈال رہی ہیں تو جس حساب سے آپ چاہیں موڑ لیں اسے جتنا آپ چاہیں لیکن اگر الیسٹک کا سائز رکھنا ہے تو الیسٹک کے حساب سے آپ نے نیفہ کو موڑنا ہے اب یہ دیکھئے دو طرح کی میرے پاس الیسٹک ہے یہ چھوٹی والی کا میں نے سائز آپ کو بتایا ہے چھوٹی رکھنی ہے تو اس کے لیے نیفہ آپ نے کم موڑنا ہے اور یہ چوڑی والی الیسٹک ہے تو اس کے لیے آپ نے نیفہ تھوڑا زیادہ موڑنا ہے یعنی الاسٹک کے حساب سے ہم موڑیں گے اچھا اب ایک اور ٹپ آپ کو دیتی چلوں کہ الاسٹک اب تھوڑا سا اس طرح کاٹ کے رکھ لیجئے اور نیفہ جب بناتی جا رہی ہے تو ساتھ ساتھ اس کا سائز بھی لیتی جائیں الاسٹک کو رکھتے جائیں ساتھ ساتھ اور دیکھتی جائیں کہ ہمارا جو نیفہ ہے وہ پورا آرہا ہے الاسٹک کے حساب سے یا نہیں آرہا یہ بھی میں نے لڑکیوں کے دیکھا ہے کہ ان کا یہ یہاں سے سائز چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ الاسٹک کا سائز رکھ لیا کریں یا انٹس کے حساب سے سائز کرتے جائے کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائیں جو نئی سیکھنے والی ہیں ان کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوگی تو یہ ٹپس آپ اگر فالو کرتی ہیں ان کو تو انشاءاللہ کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی اب یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے پائنچے کو مول لینا ہے الاسٹک سب سے انٹ پہ ڈالوں گی کیونکہ یہاں پہ آپ اگر پائنچے کا ڈیزائن بغیرہ بنا رہی ہیں تو آپ کو تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے الاسٹک کی وجہ سے تو وہ انٹ پہ ڈالیں گے تو یہاں پہ اب ہم نے مول لینا ہے پائنچے کو جتنا ہم نے ایکسٹرا رکھا تھا تین انچ تک ایکسٹرا رکھا تھا یاد ہے نا لڑکیوں پچھلی ویڈیو میں جب ہم نے کٹنگ کی تھی تو 3 انچز تک ہم نے اس کو ایکسٹرا رکھ لیا تھا مولنے کے لیے تو وہ ہم نے مول لیا ہے الٹی سائٹ کی طرف آپ نے مولنا ہے اس کو ہاں جی تو اب آ جاتے ہیں چھوٹی موٹی ڈیزائننگ کی طرف تھوڑی سی آپ کو ڈیزائننگ کرنا سکھوں گی سیمپل ڈروزر ہے تو اس حساب سے تھوڑی سی ڈیزائننگ آپ کو سکھا دیتی ہوں تو یہاں پہ ایک سٹرپ میں نے لے لی ہے دو بلکہ لے لی ہیں دو پانچوں کے لیے یہ شرٹ کے ساتھ کی ہیں شرٹ کا کپڑا تھوڑا بچا تھا تو میں نے سوچا آپ کو تھوڑی سی ڈیزائننگ بھی سکھا دوں تاکہ آپ جب ٹروزر بنائے سیمپل ساتھ تو وہ سیمپل نہ رہے اس میں تھوڑی سی سٹائلش رکھ بھی آ جائے تو یہاں پہ یہ دیکھئے جو سٹرپ میں نے کٹی تھی ہے اس کو میں اس طرح سے لگا رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کپڑا اندر موڑتے جائیں اور اوپر سے اس کو سٹچ کر لیں دونوں سائٹس اس کی سٹچ آپ نے کر لینی ہے اور دونوں پانچوں پہ آپ نے لگا لینی ہے جتنی چاہیں آپ چوڑی کر سکتی ہیں کام کر سکتی ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اور یہ دیکھئے میں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس کی کٹنگ کر لیں جو ایکسٹر فیبرک ہے اب یہ دیکھئے یہ پٹی ہماری لگ چکی ہے بہت ہی پیاری سی اب تھوڑے سے ہم پنٹکس بھی بنا لیں گے پنٹکس کے لیے الگ سے میں انشاءاللہ ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گی جو میں آپ کو سکھاؤں گی کہ کیسے بنائے جاتے ہیں کیونکہ ان کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے بہت زیادہ بنائے جاتے ہیں اور کچھ لڑکیوں کو نہیں سمجھ میں آتی کہ کیسے اس کو تیار کرنا ہے اب یہ دیکھئے یہاں پہ آپ جو نہیں سیکھنے والی ہیں تھوڑی سی ٹپس میں آپ کو دیتی چلوں کہ آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے ٹھیک ہے سیدھا رکھیں ٹروزر کو اور اس کو پریس کرتے جائیں جہاں پہ آپ نے پنٹکس بنانے ہیں پھر ساتھ ساتھ بلکل سلائی لگائیں گی تو بہت ہی پیارا پنٹکس بنے گا آپ کا یہ دیکھئے مجھے تو تھوڑا آئیڈیا ہے ایکسپیڈینس ہے تو اس وجہ سے میں بغیر پریس کیے ہوئے بھی بنا سکتی ہوں تو آپ لوگ جو نہیں سیکھ رہی ہیں اس کو پریس کر لیجئے پھر آپ کی جو پنٹکس ہیں بہت ہی پیارے بنیں گے اور نیٹ بنیں گے اچھا جی ڈیزائن ہمارا آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ میں آپ کو ٹروزر اینڈ پہ دکھاؤں گی سارے کا سارا کہ کیسے تیار ہوا ہے ابھی فی الحال ہم سلائی لگا لیتے ہیں جو پائنچے سے آسن تک جاتی ہے اور یہ بھی بہت ساری لڑکیوں کو بہت ہی زیادہ مشکل لگتی ہے تو اس کے لیے بھی میں آپ کو مزے مزے کی ٹپس دوں گی جس کے ساتھ آپ یہ آسانی سے لگا سکیں گی اب یہ دیکھئے آپ نے پائنچے کو یا بازو کو کہیں سے بھی جب آپ موڑتی ہیں تو اس طرح موڑا کریں بہت دفعہ یہ بتا چکی ہوں آپ کو اس طرح سے آپ کی جو آگے فرنٹ ہوتا ہے وہ نیٹ رہتا ہے سامنے سلائیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ دیکھئے میں نشان بھی لگا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہماری سلائی کس طرح سے آئے گی ٹھیک ہے اب جب آسان کے پاس آپ آئیں گی تو یہاں پہ بلکل تھوڑا کپڑا کر دینا ہے مطلب جو سلائی ہیں وہ ایسا ایسا کام کر لیں گے دوسری سائٹ کی طرف یہاں تک انڈ کر دیں گے ہم سلائی کا ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے اب یہاں پہ یہ دیکھئے اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے دونوں سائٹ کی طرف اور پھر آپ نے یہاں پہ ڈبل پہلے سلائی لگا لینی ہے اس کو ڈبل کر لیجئے ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی سلائی کہیں پہ بھی لگائیں تو ڈبل ضرور کر لیا کریں یا آپ کو کہیں مسئلہ نہ ہو اچھا اب یہاں پہ آپ کے ٹروزر ایسے ہوتے ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں کہتی ہیں ہمارا پائنچہ اوپر کو اٹھا ہوتا ہے یا پھر یہاں سے ہماری سلائیاں کھول رہی ہوتی ہیں پھٹ جاتے ہیں اکثر ٹروزر یہاں سے تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ کپڑے کو کھینٹ کے سلائی لگانی ہے اور چھوٹا ٹانکہ ذرا کر لیں اور یا پھر سلائی کو ڈبل کر لیا کریں یہاں سے ٹھیک ہے ایک سلائی لگا لیں پھر دوبارہ سے ایک اور سلائی لگا لیں اس طرح آپ کا ٹانکہ ایک تو پکا ہو جائے گا اور دوسری جب آپ یہاں پہ یہ والی سلائی لگا رہی ہوتی ہیں تو کپڑے کو کھینٹ کے سلائی لگائیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ انڈ کر دیا ہے اس طرح آپ کے جو ٹروزر ہیں یہاں سے کبھی بھی نہیں کھولیں گے اور جو آپ کا پانچے میں کھچاؤ آ جاتا ہے وہ بھی کبھی بھی نہیں آئے گا ایک تو کٹنگ میں بھی آپ لوگ تھوڑا سا فر کر دیتے ہیں سیدھی کٹنگ کرتے ہیں تب بھی آپ کے پانچہ جو ہے اوپر کو اٹھا ہوتا ہے تو کٹنگ میں بھی تھوڑا دھیان کیا کریں جیسے کٹنگ بتائی ہے اسی کے اکورڈنگ کریں گی تو آپ کے ٹروزر بہت ہی اچھے سی لیں گے اور پہنے میں بھی آپ کو بہت مزہ آئے گا کمفٹیبل آپ فیل کریں گی ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں ہم الاسٹک کی طرف سب سے انڈ پہ آپ نے الاسٹک کو لگانا ہے تجھے دیکھیں جو ہم نے وہ چڑی سی بنائی تھی تو اس کو ہم تھوڑا سا کھول لیں گے اس طرح سے ہلکا سا آپ کینچی سے اس کو کٹیں گی تو وہ کھول جائے گا اندر سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ دیکھئے اب الاسٹک کا سائز آپ کو بتا دیتی ہوں کسی حساب سے رکھنا ہے تو اگر آپ کے پاس پرانا کوئی ٹروزر پڑا ہے جو آپ کو اچھا سائز اس کا آرہا ہے الاسٹک کا تو پہلے تو وہ سائز لے لیجئے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ساڑھے بارہ ہیں تو یہاں پہ ساڑھے تیرہ میں الاسٹک کا سائز رکھ لوں گی لیکن اگر آپ کے پاس الاسٹک نہیں پڑا ہوا یا آپ کسی اور کا سائز بنا رہی ہیں تو آپ یہ کیجئے کہ آپ انہیں اپنی ویسٹ کا سائز لے لینا ہے جتنی بھی آپ کی ویسٹ بن رہی ہے تو اس سے آپ چار سے پانچ انچ تک کم کر لیجئے اور اتنی الاسٹک آپ رکھ لیجئے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اب اس کو میں نے ڈبل کر لیا ہے یعنی ساڑھے تیرہ تھا تو کتنا بن گیا لڑکیوں خود ہی کاؤنٹ کرو اور اس حساب سے کٹو ٹھیک ہے اور یعنی ایک انچ تک زیادہ رکھا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں الاسٹک کیسے ڈالنا ہے یہاں پہ بھی بہت ساری لڑکیوں کو اکثر موت پڑ جاتی ہوتی ہے تو وہ نہیں ڈالتی ہیں الاسٹک کے بہت مشکل ہے ہم نے نہیں ڈالنا تو دیکھیں بہت ہی آسان طریقہ بتا رہی ہوں سیفٹی پن لے لیں اس کو اس طرح سے الاسٹک کے ساتھ اٹیج کریں اور اس کے ساتھ آپ الاسٹک ڈالیں گی تو ال تک آپ کا بالکل سیدھا جائے گا کہیں سے بھی مڑے گا نہیں یقین کریں کہ بہت ہی آسانی سے یہ ڈالتا ہے اگر اس طریقے سے ڈالیں گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ڈال رہی ہوں کہیں پہ بھی میں نے ویڈیو کو یہاں پہ فاسٹ نہیں کیا تھا سپیڈ نہیں کی میں نے اس کی آپ کو صرف دکھانے کے لیے کہ جیسے میں نے ڈالا ہے اس حساب سے آپ کو دکھا سکوں تاکہ آپ کو یقین ہو کہ اس طرح سے مشکل نہیں ہوگی یہ دیکھیں بلکل سیدھا جا رہا ہے اور بہت ہی پیارا ڈالے گا جیسے آپ ریڈی میڈ کپڑے لیتی ہیں تو آپ کو وہ الاسٹک بہت پیارے لگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح سے ڈالیں تو یہ وہی والا طریقہ ہے تو اس سے آپ کو کہیں بھی مشکل نہیں ہوگی اور یہ دیکھیں آپ بلکل اینڈ ہونے والا ہے سیفٹی پن کا ایک اور فائدہ یہ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی اب یہ دیکھیں اس کو سیٹ بھی کرتے جائیں کیونکہ ایک طرف کپڑا کھٹے ہو جاتا ہے تو آپ پیچھے کی طرف کھٹے جائیں اور دوسری سائٹ کے الاسٹک کا بھی دھیان رکھیں کہ کہیں وہ کام نہ پڑ جائے اور کپڑے کے اندر نہ آ جائے دوبارہ مسئیبت نہ پڑے آپ کو تو وہ بھی اس کا بھی دھیان رکھیں اچھا اب یہ دیکھیں الاسٹک کو میں نے ڈال لیا ہے اور ابھی آپ کو سیفٹی پن کا ایک اور فائدہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ ابھی لگانا نہیں چاہ رہی ہیں الاسٹک کو سلائی نہیں کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ اس کو آرام سے سیفٹی پن کو بند کر کے دوسری سائٹ کی طرف دیکھیں اس طرح سے آپ رکھ سکتی ہیں چار دن پانچ دن بھی آپ کا یہ پڑا رہے گا تو کھولے گا نہیں ٹھیک ہے تو آپ آرام سے اور کوئی کام کر سکتی ہیں اس کو اس طرح رکھ کے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے دوسرے طریقوں سے الاسٹک ڈالتے ہیں تو وہ کھول جاتے ہیں نکل جاتے ہیں تو آپ اس طرح سے رکھ سکتی ہیں اور جب مرضی اس کو پھر سٹچ کر لیں اب یہ دیکھیں الاسٹک کو آپ نے اس طرح سے سیدھا بھی کر لینا ہے کہ ساری سائٹ کی طرف اس کی چنٹس جو ہیں وہ آ جائیں اور اس کو ایک اور طریقہ بھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اس کو آپ نے برابر کیسے کرنا ہے چنٹوں کو سب سے پہلے تو آپ سلائی لگا لیجئے اور سلائی آپ نے دیکھیں ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے الاسٹک کو رکھنا ہے پھر سلائی لگانی ہے تاکہ آپ کا الاسٹک جو ہے وہ سیدھا رہے اب اس کے اوپر سلائی لگا کے اس کو تھوڑا سا پکا کر لیں چاہیں تو ہاتھ سے سوئی والا ٹانکہ بھی آپ لگا سکتی ہیں اب اس کو الاسٹک کو اندر کر لیجئے اور اس کو آپ ساری سائٹ کی طرف برابر کر لیجئے آسن کی دونوں سلائیوں کو پکڑ لیں ٹھیک ہے پھر اس کو کھینچیں یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کو اچھے طرح سے برابر کر لیجئے دونوں آسن والی دونوں سائٹ کو پکڑیں اور اس طرح سے اچھے طرح سے کھینچیں تاکہ ساری جو سائٹ ہیں وہ برابر ہو جائیں کپڑا برابر آ جائے سارے الاسٹک پر اب جو سائٹ والی جہاں پہ تاہ بیٹھی ہوتی ہے یا سائٹ والی سلائی آپ لگاتی ہیں وہاں سے آپ پکڑ لیں دونوں سائٹ کو اور یہاں سے بھی کھینچیں تاکہ یہاں سے بھی برابر ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ کو میں سائز کر کے دکھا دیتی ہوں دیکھیں سارے بارہ تک پورے کا پورا آ رہا ہے جتنا ہم نے سائز رکھا تھا اب یہاں سے ہم نے لاسٹ جو ہمارا رہ گیا ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے بتاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں الاسٹک کو آپ نے اس طرح سے کھینچتے جانا ہے اور سلائی لگانی ہے کچھ لڑکیاں ایسے ہی سلائی لگا دیتی ہیں دیکھیں اس کا فائدہ تو نہیں ہے جب آپ پہنے گی ٹروزر کو تو وہ تو کھل جائے گی اس کی سلائیاں تو آپ نے اس کو کھینچ کے سلائی لگانی ہوتی ہے کھینچتے جائیں جتنا ہو سکتا ہے کپڑے کو بھی الاسٹک کو بھی دونوں چیزوں کو کھینچ کے سلائی لگانی ہے دیکھیں آپ کے سامنے میں لگا رہی ہوں دونوں سائٹ کی طرف کھینچتے جائیں پیچھے کی طرف بھی دونوں ہاتھوں کی ہیلپ سے اس کو کھینچیں اور اچھے سے اس کو سلائی لگائیں ہاں جی تو یہاں پہ ہمارے ٹروزر کی سٹیچنگ ہو چکی ہے کمپٹیٹ اور ہمارا بہت ہی پیارا سا بہت ہی سٹائلش سا ٹروزر بن کے تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی سفائی کے ساتھ ٹروزر تیار ہوئے ہیں آپ نے بھی اسی طریقے سے سٹیچ کرنا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ کیسا آپ کا سٹیچ ہوا ہے اور کچھ سمجھ میں آگئی ہے اچھی لگی ہے ویڈیو تو لائک کیجئے گا اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا کیونکہ آج کل چھٹیاں ہیں تو سب کو اس کورس کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ نے اپنی فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ